بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹومک انرجی کمیشن فانڈیشن جو ہے یہ ایک ویل فیر آرگنائزیشن ہے جو پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کے ہسپیٹل سے ریلیٹڈ جتنے بھی فارمیسیز ہیں ان کو جو ہے یہ ایڈمنیسٹریٹ کرتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک پوسٹ آویلیبل ہوئی ہے اور وہ پوسٹ ہے جی اسسٹنٹ منیجر فارمیسی یا جونیر منیجر فارمیسی کی ٹھیک ہے اچھا اس کے پیسکیل کی بات کریں تو وہ ایف پی پی ایٹ ہے یا ایف پی سیون ہے ایج ل جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ جو اپلائے کرنی ہے تب تک تھرٹی ایرز ہونی چاہیے تھرٹی ایر سے اباب نہیں ہونی چاہیے اب اس کے لیے جو کوالیفکیشن مانگی گئی ہے وہ ڈاکٹر آو فارمیسی یعنی فارم ڈی مانگا گیا ہے آپ کا فارم ڈی کمپلیٹ ہونا چاہیے پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپینینس کینڈیڈیٹس ہیم ایک ریلیمنٹ ایکسپینینس بھی لانی بھی کنسیڈر ٹھیک ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فار فارم ڈی کے ساتھ ساتھ ایکسپینینس بھی ہوگا ان کو جو ہے صرف کنسیڈر کیا جائے گا نون ایکسپینینس پرسن کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ٹرمزن کنڈیشن کی پلیس او پوسٹنگ جو ہے وہ آپ کی جورہ باد میں ہوگی اور اپوائنمنٹس جو ہے شیل میڈ اون کنٹریکٹ بیسی شروع میں جو ہے ایک سال کے کنٹریکٹ پر یہ جو ہے اپوائنمنٹ کی جائے گی بعد میں جو ہے پرفومنس کی بنیاد پر جو ہے اور ریکائنمن کے بنیاد پر یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی میڈیکل ٹرانسپورٹ اور یہ جتنے بھی ایڈمیزیبل جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں اللونسز وغیرہ یہ فانڈیشن کے رولز کے مطابق آپ کو دیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں آپ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے سمپل طریقہ ہے آپ نے اپنی جو ہے ایک جو ہے سی وی ڈیٹیل جس کے اندر آپ کی تمام تر معلومات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی تمام کولیفکیشن جو ہے اکیڈمنگ میٹریک ایف ایسی اس کے بعد گریجویشن جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں ان کی اٹیسٹڈ کوپیز آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی اٹیچ کرنا ہے دو میسائل اٹیچ کرنا ہے سی این ایسی کشن جو ہے اس کی بھی اٹیسٹڈ کوپیز اٹیچ کرنی ہے تین ریسنٹ پاسپورٹ سائز کلرڈ فوٹوگراف جو ہے وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنی ہے تو یہ آپ نے ایک پوری فائل بنا کر اور انویلپ کے اوپر آپ نے پوسٹ کے بارے میں لکھنا ہے جس کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں تو یہ آپ نے جو ہے بزریہ پوسٹ جو ہے تین اکسوبر دو زیر سے پہلے پہلے ہی نیچو انہوں نے ایڈریس منشن کیا ہے اس پر آپ نے سینڈ کر دینی ہے ایڈریس ہے سیکرٹری پی اے ایسی فاؤنڈیشن نیر نوری کینسر ہسپیٹل ہانہ روڈ جی ایٹ بائی تری اسلام آباد اس کے بعد انہوں نے اپنا کنٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنی پوری فائل کمپلیٹ کر کے اور جو ہے اس ایڈریس پہ پوسٹ کروا دینی ہے اور تین اکسوبر سے پہلے پہلے ہی آپ نے لادمی وہاں تک پنچانی ہے تو یہ تیری آج کی پاکستان اٹومک انہری کمیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے اننونس کردہ نیو جوبز آئی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ